نمازکہ سواگت ہے آپ سبھی کا ایٹی ناؤ سویش پر میں ہوں آپ کے ساتھ سومیت ربودکر آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹس پر ہماری خاص پیشکرش کل کی تیاری آئیے سب سے پہلے بتا دیتے ہیں کیا خاص لے کر آئے ہیں آج ہم شو میں آپ کے لیے کل نفتی کی تین بڑی کمپنیوں کے نتیجے آنے والے ہیں ہم تینوں کا ہی آپ کو پریویو دیں گے بتائیں گے کی کس طرح کے نتیجے آ سکتے ہیں اور کیا امید کی جانی چاہیے اس سمیں مارکٹ کیا مان رہا ہے ساتھی ساتھ ریلائنس جیو جو ہے اس سمیں گراہکوں کی پسند بنتا جا رہا ہے اس کے گراہکوں کی سن کیا بڑھتی جا رہی ہے کیا مطلب ہے اس کا شیئر کے لیے یہ بھی سمجھیں گے اور ساتھی ساتھ کل کے لیے کچھ زمدار ٹریلنگ آئیڈیاز کو بھی ہم شو میں کریں گے شامل بازار میں ہم نے دیکھا کہ آج تیسرے دن تیزی دیکھنے کو ملی نفٹی ایک سو اسی انک چڑھ کر سترہ ہزار پانچ سو کے پاس جا کر بند ہوا سینسیکس میں بھی ساڑھے پانچ سو انکوں کی بڑھت رہی لیکن آج کی اس تیزی کو لیڈ کیا بانک نفٹی نے اور وہ چالیس ہزار کے پار پہنچ گیا سبھی سیکٹر میں ہر نشان میں بند ہوتے ہوئے دیکھے لیکن بانکنگ خاص کر کے سرکاری بانکوں کے سٹاکس میں زبردست تیزی دکھائی دی دن بر بازار میں اور کیسی رہی حل چل بتا رہے ہیں میرے صحیح ہوگی ڈمپی کار رہا بلکل اگر آج مارکٹ دیکھیں گے تو آج پھر سے یو ایس فیوچرز کا سہارہ لے کے ہم نے دوسرے دن مارکٹ نے گیپ ڈاؤن اپ کیا اور ساتھی آج سترہ ہزار دو سو سترہ ہزار چار سو دونوں جو کرٹیکل ریزسٹنس لیول تھے مارکٹ کے وہ آخر کار پار ہوگئے کل ڈکلائنس تھوڑے زیادہ تھے لیکن آج کنوکشن اتنا سٹرانگ تھا کہ مارکٹ کے اندرے جب شورٹ کورنگ آئی تو آپ کو ایڈوانسز زیادہ ہوتے ہیں اور اپنی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں قریب کرید تیرہ سو شیئر ایسے تھے جو آج ہر ایڈشان میں کل کے مقابلے اور تیجی کے ساتھ بڑے بند ہوئے ہیں آج مارکٹ کی لیڈرشپ کن کے پاس تھی پہلے وہ جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایس بی آئی سرکاری بینکوں کا خیمہ پچھلے دو تین دن سے چل رہا ہے اور ہم آپ کو یہ بھی لگاتار بتا چکے ہیں کہ ایس کی جو ہولڈنگ ہے وہ نائنٹین پرسنٹ سے بڑھ کر ٹوٹی فور پرسنٹ لانگ کی ہو چکی ہے اس کا مطلب ایس بینک میں اور آئی ٹی میں خریدداری کرے اس لئے پہلا شیئر ایس بی آئی آپ کو سکرین پر دیکھے گا آدانی پورٹس کے اندر بھی اچھی خریدداری آج ہوتے دیکھئے ہیں جانہ تر ادانی گروپ کے شیئر پھر سے چلنے لگ گئے ہیں اس کے لئے آئی شیئر اور نیسل انڈیا جس کے نمبرز آنے ہیں اس کے اندر آج پہلے ہی کچھ خریدداری ہوتے دیکھئے ہیں سگرٹ سے جڑی ہوئی کمپنی ہیں آئی ٹی سی گولڈ فری فیلپس اور وی ایس ٹی انڈسٹریز ان سبھی کے اندر خریدداری ہے حالانکہ آئی ٹی سی نفٹی کا پارٹ ہے اس لئے ٹاپ گینر بنا ہے آتے ہیں انٹی پی سی کے اندر آج تھوڑی پروفٹ بوکنگ ہوئی ہے یہ شیئر لال نشان میں تھا ایچڈی ایف سی بجاج اوٹو یہ کچھ ایک وہ شیئرز تھے جنہوں نے آج لال نشان میں کلوزنگ دے لیکن آپ ایک چیز گوھر کر رہے ہوں گے اس میں کوئی بھی ایسا شیئر نہیں جس کی پرسنڈیج گرہوٹ کہیں بھی ایک دیڑ پرسنڈ سے کہیں جادہ ہو تو جاتہ شیئرز جو ٹوٹے بھی ہیں وہ تھوڑے کم ٹوٹے ہیں سال کا ہائی کس نے لگایا وہ تھا کول انڈیا یہ کھلا لال نشان میں لیکن ڈیز ہائی پہ جا کے بند ہوا اور ساتھی سنفہ ماہ کے اندر بھی ہم کو سال کا ہائی لگتا ہو دیکھا چھوٹے مجھولے شیئرز یعنی کی مٹ کیپ کی اگر آپ کٹیگری میں آپ آئیں گے تو وہاں پر آپ کو صاف صاف دیکھے گا کہ کچھ اچھے شیئرز کے اندر خریدداری آپ کو ہوتے ہو دیکھی ہے انڈین بانک ٹی وی ایس موٹرز بی ایچی ایل کینڈرا بانک یہ کچھ ایک وہ شیئرز تھی جہاں پہ آپ کو اچھی خریدداری بنتے ہو دیکھے پی این بی بھی آج almost days high پہ جا کے بند ہوا ہے خرید 5% کی مضبوطی اس نے دکھائی ہے کمزوری کہاں پہ تھی ٹاٹا الیکسی کے جب سے نمبر آئے ہیں وہ لگاتار پٹ رہا ہے اور آج بھی اس نے 5% سے زیادہ کا گوتہ لگا دیا نیچے نوین فلورو کی اندر آج کا پھر سے نقصان ہوا آج مدر سنسومی کے اندر ایک بلوک ڈیل لگی یہ شیئر ڈیز لو پہ جا کے بند ہوا یہ کچھ ایک وہ شیئرز تھے جن کے آج دن ٹھیک نہیں تھا اس پائٹ آف دس کے آج نفٹی سترہ ہزار پانسو کے آس پاس جا کے بند ہوا ہے سال کا ہائی چھوٹے مجھولی شیئر کے کٹیگری میں وہ تھا انڈین بینک ٹی وی ایس موٹرز آئی ڈی ایف سی فرس اور فیڈرل بینک جیسے شیئرز ایسے تھے جنہوں نے سال کا آج کا ہائی بھی ٹیسٹ کیا تو کل ملا کے آج کے لئے مارکٹ کافی کافی بہتر تھا ہم نے پانسو پوائنٹ کے جرنی سوئی دو ہی دن میں اچیف کر لی ہے اب کل اگر بازار پھر سے چلتا ہے تو اپنے آپ میں بہترین ہوگا اور کمپلسری شورٹ کورنگ ٹھیک دیوالی سے پہلے آپ کو آرٹیو دیکھ سکتی ہے بلکل تو کافی اچھا دن رہا جیسا کہ آج بتا رہے ہیں ڈیمپی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس فیوچرز اس سمیں بھی پانچ سو پوائنٹ اوپر دکھائی دے گا آپ کو ڈاو فیوچرز پانچ سو پوائنٹ اوپر ہے اور نیازڈیک فیوچرز میں ہم نے ڈھائی سو پوائنٹ کی اس سمیں تیزی دیکھ رہے ہیں آنے کی سمبھاونا یہ دکھ رہے ہیں کہ یو ایس کے مارکٹ بھی اچھی بڑھت کے ساتھ شروعات کریں گے اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ کل بازار میں پھر تیزی دکھائی دے کیا یہ سمبھاو ہے پوچھتے ہیں میرے دو مہمانوں سے آستہ جین اور دیوانگ شاہ آپ دونوں کا بہت بہت سواگت دیوانگ کیا لگ رہا ہے اس سمیں یو ایس فیوچرز دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ کل بھی جو ہے بازار میں ہریالی دکھائی دے گی دیوالی سے پہلے آپ کو لگ رہا ہے جو چرچائے پہلے ہوتی تھی کہ بازار نئے ہائی پہ پہنچ جائے گا وہ ہوتا دکھ رہا ہے کسی طریقے سے اگر ہم نفٹی کے بات کرے کافی اچھا ہے ہم نے سپورٹس ہم نے واپس ایک باؤنس دیکھنے ملا ہے ہمیں نفٹی کے اندر اپنے کلائنٹ سے بات کر رہی ہیں کیا موڈ دکھائی دے رہا ہے کیا لوگوں میں کانفیڈنس واپس آ رہا ہے کیونکہ کئی کمپنیوں کے نتیجے بھی اچھے آ رہے ہیں دھیرے دھیرے جو ہے گلوبل چنتائیں وہ اب پچاتے جا رہے ہیں بازار اور کیا آپ لوگ لوٹ کے آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ خریداری کر لی چاہیے جی بیتک بری ایوڈنس دکھا رہا ہے تو ابھی کانفیڈنس واپس سے آ ہی رہا ہے اور یہ کانفیڈنس کا میجر کارن جو ہم آس پاس بھی دیکھ رہے ہیں بہت اچھی بائنسی ہے جائے سے میں شاپنگ کی بات کروں ان پر آپ کے چینل نے بھی کور کیا تو سبھی طرح سے مارکٹس میں یہاں جو پوری ایک ایک اکنومی ہے وہ ایک کافی اچھے موڈ میں لگ رہی ہے اور مجھے لگتا اسی لیے لوگوں میں بھی ایک کانفیڈنس ہے اور ریزلٹس بلکل یہاں پہ اس میں ساتھ دے رہے ہیں سو اوبرال تھوڑی بائنگ ہم لوگ بھی یہاں پہ ایڈوائز کر رہے ہیں کرنے کی اور سپیشلی جو کیاپیٹل گوڈ سیکٹر ہے جو بینکنگ سیکٹر ہے وہ ابھی بھی مجھے کافی زیادہ پسند لاتا ہے اور آٹو اینسی گری تو وہاں پہ ہمیں اچھے پاکٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں جہاں پہ کہ ہم پائنگ کی سرا دے رہے ہیں کرریکٹ آپ نے بات کی یہاں پر کیپیٹل گوڈ سیکٹر کی تو میں بی ایچ ایل کی بات کرنا چاہوں گا آستہ آپ ہی سے آج جو خبریں آئیں اس کے حساب سے ہم نے دیکھا کہ ایک لمبی چوڑی بلوک ڈیل ہوئی قریب 15 لاکھ شیروں کی اس کے بعد کافی سمی کے بعد بی ایچ ایل کا سٹاک آج ساڑھے آٹھ پرسند اوپر گیا ہے آپ کو لگتا ہے کچھ اور سٹیم باقی ہے جو دیکھیں ان کو یہاں پہ باقی سے long run میں اور بھی اچھا perform کرتا ہوا نظر آئے گا actually جس طرح اسے capital good سیکٹر پہ میں پورے یہ طریقے سے یہاں پہ bullish ہو رہی ہوں اور وہ ہمیں دیکھنے میں بھی میں مل رہا ہے کیونکہ جس طرح اسے یہاں پہ government یہاں پہ جو investment کر رہی ہے orders کافی اچھے خاصے مل رہے ہیں اور سب سے بڑے orders infrastructure سیکٹر سے آ رہا ہے capital good company کو in fact defense کے counter پہ بھی کافی مضبوطی ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں تو overall مجھے لگتا ہے کہ یہ جو تیزی آئی ہے یہ جاری رہی گی اور بی اچھل میں بھی یہ تیزی جاری رہی گی لیکن آج بہت بڑی تیزی آئی ہے تو تھوڑا سا dip آتا ہے تو میں وہاں پہ ابھی بھی نہیں کرنی چاہیے کچھ گھراوٹ آنے دیجئے لیکن medium to long term میں capital good sector جو ہے پورا اور ساتھی bhl بھی اچھا performance دے سکتا ہے یہاں پر دیوانگ آج جو بازار میں تیزی تھی اس میں banks نے کافی حد تک مدد کی تو میں آپ سے دو طرح سے سوال پوچھوں گا ایک تو یہ کہ banks نفٹی پہ اس سے میں آپ کیا call دے رہے ہیں اور دوسرا اگر مجھے اب banks pick کرنے ہیں جیسے آج PSU banks کافی اچھا چل رہے تھے کیا مجھے ان پر bet کرنا چاہیے کونسا top bet ہوگا banks میں آپ کا اگر مجھے چل رہا تھا اس میں ایک range breakout دیکھنے ملا تو ابھی بھی لگتا ہے stop میں 915 920 تک کے levels دیکھنے مل سکتے ہیں یہاں پہ stop loss رکھنے 885 کا 915 سے 920 تک کے level ICICI bank میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں broadly bank نے آج support کیا بازار کو اور آنے والے دنوں میں بھی banks میں تیزی رہ سکتی ہے چلیے focus کرتے ہیں ان stocks پہ جن کے نتیجے کل آنے والے ہیں نفٹی کے شروعات کریں ہم نسلے کے ساتھ کیونکہ یہاں پر volumes پہ focus کافی حت رہتا ہے margins پر فوکس رہتا ہے میری سہوگی وینی موٹی والا میرے ساتھ جن رہی ہے وینی بتائیے کیا expectation ہے نسلے سے تو نسلے کی یہ time جو quarter three current 22 numbers ہے وہاں پہ جو overall revenue کی expectation ہے وہاں double digit revenue expected ہے profits کی جو منافع کی بات کرے تو وہاں پہ 5% increase ہے year on year basis پہ expect کر رہے پر جو operating performance ہے وہاں پہ تھوڑا weakness expected ہے تھوڑی weakness expected ہے اور EBITDA margins expected 400 basis point سے decline ہوگی contract ہوگی EBITDA margins 20.1% versus 24.4% تو surely contraction expected EBITDA margins margins میں اس کے علاوہ جو factors میں impact کرے revenue growth کو وہاں پہ جو growth ہو رہی ہے pricing driven growth ہوگی year time revenue میں اس بار بھی کیونکہ company نے price x لے چکے ہے اپنے یہ quarter میں بھی اس کے علاوہ margins کی بات کرے تو agri inflation high ہے increase focus آرہ lower unit products پہ اور ریٹ کور ہو چکے تو یہ ebita margin پہ بھی pressure بڑھ رہی ہے overall volume growth 5% approximately volume growth expected ہے اور جو important factors ہیں commentary میں کیا watch out کریں گے کہ demand trends کیسے آرہی ہے company کی اس کے علاوہ جو rural trends ہے وہ important factor ہے کیونکہ کئی FMCG company نے کئی FMCG company نے highlight کی کہ rural ہے ہمیں problem ہو رہی تو Nestle بھی یہ factor highlight ہے کیا ہے trend یہ important factor ہے کیا وہ bھر پھر اور price ھائک لیں گے اس پہ کچھ commentary اور new product pipeline کیا ہے کپنی کے لئے یہ important factors ہے watch out کرنے کے لئے بلکل تو یہاں پر rural sector میں کس طرح performance company کر رہی ہے اس پر focus رہے گ اور margin کچھ کم رہنے کی امید ہے آستہ آپ کی امید ہے کیا call رکھنا چاہیئے اس کی کہانی رہنی چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے Q3 Fy 23 onwards ہمیں margin میں بھی ایک expansion دیکھنے کو ملے گا تو Nestle میں جو ہم مان کے چل رہے ہیں وہ 7 پر ریونیو گروت year on year پہ میں مان کے چل رہی ہوں لیکن اگر management نے کچھ بھی اس میں اوپر یا نیچے دیا تو stock accordingly behave کرتا ہوا نظر آئے گا but still میں positive ہوں اس counter پہ ایک بار results کو ریویو کرنا چاہوں گی لیکن اگر کسی نے لیا ہوا ہے تو بلکل hold کر سکتے ہیں 20,000 ہرش جڑ رہے ہمارے ساتھ پورا analysis دیکھ ہرش بتائیے کیا نمان ہے اس بار indescent bank سے indescent bank کا net interest income number ہے around 79,5% growth on your basis 4% sequentially now number around 4,300 crore کے آس پاس آنے کی اپکشا ہے جب operating profit کو بھی دیکھ اچھا خاص growth 3500 crore جب ہم یہ دونوں numbers کو دیکھ لاجلی growth دو جگہ سے آرہی ہے of course جو loan growth ہے وہ کافی solid آیا 4% sequentially deposit site پہ 4% growth دکھا ہے sequentially تو وہ ایک جگہ ہے اور دوسری جگہ ہے جو interest ری 1 FY23 میں تو already slightly lower trend ہو رہا ہے وہ provisions کا number 12% lower sequential basis پہ جب ہم largely profit after tax دیکھے تو اس میں ایک sharp uptick دکھے گا around 1730 crore کے آس پاس pat number آئے گا 6% growth sequentially 51% year on year basis پہ تو indus bank کافی ایک اچھا set of numbers بلکل آپ نے یہاں پر دیوانگ ابھی ہمیں call the ICICI bank پہ ایک بار indus پر بھی نظر ڈالی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 مہینے میں تو stock نے کافی اچھا performance دیا ہے لیکن پچھلے ایک مہینے میں تھوڑا سا sluggish ہوا ہے حالان کہ یہ stock دیرے 52 week high کی طرف بڑھتا ہوا جا رہا ہے آپ لگتا ہے کہ تیزی جاری رہے گی indus bank bank کی بات کر تو اگر short term trend کی بات کر تو positive higher top higher bottom charge structure میں ہے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک bank interest دکھا گیا پاس few days میں یہاں stop loss رکھنے چھے 1180 کا upset جو level ہے وہ 1270 تک کے levels ایک مل سکتے indusen bank zero کا stop loss لگائی اور indusen bank کو hold کیجئے ایک بار نتیجہ آنے دیجئے پھر نئے stock لینے ہے اس پر call دیتے ہیں چلی ایک اور important company اس کا preview لے لیتے ہیں پھر آگے بڑھیں سیمنٹ company ultratech cement کے numbers بھی آنے والے ہیں کل مانسی جوڑ رہی میرے ساتھ ایک preview لے کر بتائیے مانسی کیا امید ہے اس بار ultratech cement سے تمام cement company وں ملے گی اور year on year basis جس پر نظر رکھ ہو گی بلینڈ realization میں گیراب 4% کی تیمہ آدھار پر دیکھے گی لیکن 3% کی بڑھت سالان آدھار پر بھی دیکھے گی low cement prices اور ساتھی high fuel cost جو دیکھنے کو ملے تھے اس کا سیدھا اثر ہے جو منافع کے front پر 30% کی گراوٹ کا آنمان ہے وہی margins 23% سے 15% پر جاتے ہوئے دیکھیں گے تو revenue کے figure کو چھوڑ دیں تو margins منافع اور کامگاجی منافع کے front پر نتیجے کمزور رہیں گے تو یعنی revenue front پر چھوڑ دیجے تو باقی margins کے level پر نتیجے خراب رہ سکتے ہیں volumes بڑھتے پر ضرور دکھیں گے آستہ کیا call بن رہی ہے سیمنٹ سپیس میں آپ سے جان چاہوں گا کیونکہ منسون جو ہے بڑا trigger رہتا ہے کافی بارش ہو رہی ہے کیا call دے رہی ہے سیمنٹ پر بارش رہی پونے کے اگر میں ملتا ہے پر بہت سالا یہاں پہ بارش تھی سو اب اگر میں اٹھرا تک سیمنٹ کی بات کرو تو اٹھرا تک سیمنٹ میں جو ہم لوگ expectation کر رہے ہیں وہ تقریبا sales volume growth 9% کے آس پاس کے ہم لوگ رہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں last year سے تو نتیجے یہاں پہ اچھے ہی آئیں گے کیونکہ last year کا base effect تھا وہ low تھا لیکن quarter on quarter کے بات کرے تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا moderation ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ دیکھا جائے تو monsoon کی وجہ سے تھوڑا سا یہاں پہ موڈریشن آ سکتا ہے اور تھوڑے inflationary pressures کے وجہ سے بھی cost of production یہاں پہ بڑھتی بھی نظر آئے گی تو میں اس figure پہ بھی یہاں پہ دھیان رکھنا جاؤں گی جس طرح سے even Mansi نے بھی بتایا کہ ابھی EBIT اور PET میں گرامت کی آشکہ ہے اگر وہاں پہ بھی بہتر perform کرتی بھی نظر آئے گی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ بڑھی تیزی واپس آسکتی ہے میرے ایک بار انتظار کیجئے کل نتیجہ آ جائیں گے اس کے بعد فیصلہ کرتے سٹاک لینا ہے کی نہیں لیکن اگر 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 پاس ہے تک تک دکھائی دی رہے ہے اگر آپ کچھ سٹاک ہے تو یہ call بن رہا ہے دیوانگ میں آپ سے جاننا چاہوں گا اڈانی گروپ کے شیرو پر بھی کچھ call کیونکہ ہم نے دیکھا جو Q2 update آ رہے ہے کپنیوں کے وہ کافی اچھے آ رہے ہے اڈانی transmission کی بات کریں اگر انہوں نے اپنا Q2 update دیا اور اس کے بات بتایا کہ بہتر ہوتا جا رہا ہے سٹاک ہم نے دیکھا آج قریب 5-6% اوپر جا بند ہوا ہے کیا call ہوگا آڈانی transmission پر یا کوئی اور سٹاک جو آپ کو آڈانی گروپ سے پسند آ رہا ہو اور آڈانی transmission کی بات کرے تو شورٹ term ہم چار تر تو آج ہم ملا ہے سٹاک کے اندر پر اگر higher level پر profit بک کرنے سالہ سالہ رہی سٹاک میں یہاں پہ سپورٹ کی جہاں تک بات کرے 3100 کا support and resistance کی جہاں تک بات کرے 3400 کے رہو ایک resistance بنے ادانی transmission کے لئے 3400 کے آسپاس ایک resistance دکھائی دے رہا ہے ادانی transmission میں آج ہم نے دیکھا کافی اچھی تیزی یہاں جی بلکل شروعات کرتے ہم کچھ global queues کے ساتھ تو UK کا CPI اور PPI ڈیٹا کل ریلیس ہوگا اس کے علاوہ Eurozone میں ہم دیکھیں گے ان کا CPI ڈیٹا یہ ایک important economic indicator ہے جس پر آپ کی نظر رہنی چاہیے اس کے علاوہ US بازار کی بات کرے تو ان کا industrial production ڈیٹا ہے یہ بھی آج شام کو ریلیس ہوگا اور اس کے چلتے US بازار پر ہم اس کا impact دیکھیں گے اور بھارتی بازار پر اس کا impact ہمیں کل دیکھے گا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تسلا پر فوکس کریے گا کمپنی اپنے results declare کرنے کمپنی اپنے دوسرے تمہائی کے نتیجے پیش کریں گے اور اسی کے چلتے سارے کاؤنٹ اس فوکس میں رہیں گے کوپرٹ ایکشن کی بات کریں تو یہاں پہ آرتی انڈسٹری کا کل ایک ڈیٹ ہے سپن آف فارما بزنس کے لیے ہوم فرس فائنانس بھی فوکس میں رہے ٹیوی ایس ریڈر وان ٹوی ٹوی ٹیوی ایس موٹر بھی فوکس میں رہے گا اور آخر میں پرامل فارما کی کل لسٹنگ ہے اس پر بھی نظر بنائے رکھے گا تو یہ تھے سارے گلوبل اور دومیسٹک کیوز اور ایونس جس پر آپ کی نظر رہنی چاہیے کل کی ٹریڈنگ سیشن کے لئے شکریہ واماکشی وہ سارے ٹرگرز جن پر نظر آپ کو رکھنی چاہیے کل کے ٹریڈنگ سیشن کے لئے چلیے وقت ہو گیا کون سے مہمانوں کی نظر رہے گی پوچھتے ہیں ان کے vip شیرز دیوانگ آپ سے کرتے ہیں شروع بتائیے اس کے بات ہم نے پاس فیو دیوانگ دیکھا اور ایک بائنگ انٹرس دکھا گیا پاس دو دیوانگ خریدنے کے سارے ہمیں لگتا ہے 371 تک کے لیول دیکھنے مل سکتے ہیں یا stop loss رکھنا 344.50 کا نیکس ٹاک ہے ITC ITC میں دیکھا کافی اچھا ایک range میں overal charge structure کے بعد پھر تو positive charge structure ہے پاس few days میں consolidation دیکھنے ملا اور اس کے بعد breakout دیکھنے ملا ہے تو ITC میں خریدنے کی سلاح رہے گی یہاں stop loss رکھنا ہے 333 340 ایک تو دو بڑی بائی calls یہاں پر دیوانگ کی طرف سے ITC اور گرانی انڈیا انڈیا اگر کسی کو بائی کرنا ہے تو یہ کاؤنٹر کو دیکھا جا سکتا ہے اس میں جو targets رہیں گے 1590 اور اگر تھوڑا سا long term رکھا تو 1660 تک بھی اس تر دیکھا سکتا ہے تو اپار industries میں پر پسند آتا ہے آستہ کو وہاں آپ long کر کے چل سکتے ہیں میڈیم term اور long term دونوں targets وہ انہوں نے آپ دے دی ہیں چلیئے بھلی شو کو سمیٹ نے کا وقت ہو گیا ہے بہت شکریہ دیوانگ اور آستہ سمائے نکال کر ہمارے ساتھ کار